چائنہ کی ڈیپلومیٹک اور مورل سپورٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا انٹرنل ہی تو بھارت بھی یونائٹڈ نہیں ہے دیکھیں وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہاں پہ ہم ہیں وہاں پہ کوئی اداروں کا آپس میں کوئی ڈیس آرمنی کوئی کلیش نہیں ہے وہاں پہ کوئی سیویل ملٹری کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ اپوزیشن کے ساتھ یہ کوئی اس طرح کی ویکٹمائز ابھی آپ نے پاکستان کے ایک ٹی بی چینل پر چل رہی ایک پرچرچہ کا کچھ انس سنا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کہنے کو تو پاکستان چین کو اپنا دوست مانتا ہے پر ابھی تک بھارت اور چین کے بیچ جو سیما پر بیباد چل رہا ہے اس سمندھ میں پاکستان کا کوئی بھی بیان چین کے پکچھ میں ابھی تک نہیں آیا ہے چرچہ میں یہاں بھی سوکار کیا گیا ہے کہ پاکستان چین کو کیول مورل سپورٹ دے سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا بھارت کے لوگ چین اور پاکستان کے معاملے میں ایک جھوٹ ہیں پاکستان کی طرح آپس میں بیبادیت نہیں ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی پرچرچہ کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ چائنہ کے حوالے سے ہمارے دفتر خارجہ کے بیان سامنے آتا تھا لیکن چائنہ اور بھارت کے درمیان جو تنازع سے پاکستان کس طرح سے افیکٹ ہوتا ہے دیکھیں ایک تو پاکستان چائنہ کی ڈپلومیٹک اور مورل سپورٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہم خود کچھ نہیں کر رہے کشمیر انہوں نے حضم کر لیا باقی ہم اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم اپنے کشمیر کے لئے کچھ نہیں کر سکے جو انڈیا حضم کر گیا اس کو صرف بیان بعد ہی چلتی رہی اور اس کے بعد ابھی وہ آپ دیکھیں کشمیر بھی کرونا کی طرف ہمارے ایجنڈ آسے بلکل جو ہے نا وہ نیچے چلا گیا اب بھارت رک جائے گا یا بھارت وہیں پر رکھیں دوسرے ایک چیز یہ ہے کہ دونوں میں کوئی جنگ جو ہے نا وہ آؤٹ آف کوئس چین ہے کیونکہ دونوں نیوکلئر پاورز ہیں ٹھیک ہے اب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ جو ان کے بارڈر پہ جو ڈپلائیڈ ہیں فوجی ان کے پاس پیپنس بھی نہیں ہے یہ کہ وہ ان کے ایگریمنٹ میں ہے کہ آپ نے وہاں پہ آم لوگ جو ہے نا وہاں پہ ڈپلائیڈ نہیں کرنے کیونکہ اس سے اسکلیشن ہو سکتی ہے تو دونوں نیوکلئر پاورز ہیں وہاں پہ وار تو آؤٹ آف کوئس چین ہے باوجود انٹرنیشنل ہی ہمیں کوئی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آتی کوئی دامات کر دیکھیں کاشف افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ہم نا بہت زیادہ ایکسپیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں مفاد ہوتا ہے کہ جس کنٹری کے ساتھ آپ کا مفاد ملتا ہے آپ دوست بن جاتے ہیں جس کے ساتھ وہ مسمیچ کرتا ہے آپ دشمن بن جاتے ہیں دیکھیں اس وقت جو ان سب چیزوں کے باوجود جو ویسٹرن ورلڈ ہے جو امریکہ ہے اس کا انڈیا میں بہت زیادہ مفاد ہے انڈیا کی اکانومی کے وجہ سے انڈیا is the largest importer of their arms and ammunitions ٹھیک ہے انڈیا انڈیا کو is a market دیکھتے ہیں ایک کی لینز سے وہ دیکھتے ہیں ویسٹرن کنٹریز تو ہم یہ اتنا زیادہ یہ انہوں نے کنڈیم کر دیا یہی انہوں کی مہرمانی جو ہے نا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے اٹلیس کنڈیم کیا انٹرنیشنل میڈیا ہماری اپنی میڈیا سے زیادہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا وہ کشمیر اس کے فوکس ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ امریکہ یہاں دوسرے آ کے وہ کیا انڈیا انڈیا کے ساتھ وہ اپنے تعلقات خراب کریں گے جنگ کریں گے انڈیا کے ساتھ ہمارے لیے نہیں کریں گے ہمیں we have to be realistic ٹھیک انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ اس طرح آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ اتنا نہ کریں آپ خود ایسی پولیسیز بنائیں کہ آپ کشمیر کا کیس لڑیں ڈپلومیٹی کے لیے جنگ تو یہاں بھی نہیں ہو سکتی آپ کو بتایا دونوں نیوکلیٹ پاورس ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ کوشش کی کہ انڈیا کو خوش کریں اپیز کریں اس کو پلیز کریں کرتارپور ہم نے کھول دیا ٹھیک ہے اور تو ہماری پولیسی میں بھی جو ہے نا ایک انڈیا جو پولیسی تھی وہ پہلے کلیٹی وہ کنفیوجن اس میں آگئے یہ وقت ہے جب آپ انڈیا کے آپ نے جو اس کو اس کی طرف آپ نے دوستی کے ہاتھ بڑھا لیا بڑھا دیا تاکہ دیکھیں انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان انٹرنلی ڈیوائیڈڈ ہے ٹھیک ہے اور پاکستان اکنومکلی بہت زیادہ ویک ہے تو پاکستان پہ جو ہے نا دباؤ بڑھا بڑھا جائے ایسے وقت میں ہمیں انڈیا کو یہ میسیج دینا چاہیے تھا کہ بھئی اگر آپ دباؤ بڑھیں گے تو ہم آپ کو خوش کرنے کے لئے در نہیں بیٹھے ٹھیک آپ دوستی کریں گے ہم دوستی کا ہاتھ بڑھیں گے لیکن یونی لیٹرل ہم کچھ نہیں کریں گے لیکن ہم نے یہ جو ہے نا انڈیا کو یونی لیٹرل ہم نے کچھ انیشیٹیوز لیے جس کی جس کا انڈیا نے اس کو نیگٹیوی انٹرپیٹ کیا انڈیا نے اس کو جو ہے نا کمزوری دیکھا پاکستان کی کیا پاکستان اس لیے ہمیں اپیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کی کیونکہ پاکستان اس وقت انٹرنلی ڈیوائیڈڈ ہے پاکستان اس وقت جو ہے نا اکنومیکلی بہت زیادہ ویک ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کو جو ہے نا کول ڈاؤن رکھا جائے تاکہ وہ ادھر سے کوئی گڑ بڑ نہ ہو ٹھیک ہے تو انڈیا نے اس چیز کو نیگٹیوی لیا وہ کوئی پازیٹیو انہوں نے میسیج ہمارا نہیں سمجھا ہے اس کو انہوں ہمیں ایک نیگٹیو ہمارا میں ہے تو ہمیں اس وقت جو ہے نا انڈیا کے ساتھ بھی were supposed to talk tough with india کشمیر کے مسئلے پہ اور دوسرے جو ہے نا issues پہ پاکستان کو کیا position لینی چاہیے اندرونی طور پر ہی ہمارے معاملات چلنا ہے کہ ہم ادھر attention ہی نہیں دے پارے دیکھیں ایک تو سب سے پہلے آپ آپ کی جو foreign policy ہوتی ہے نا it is basically an extension of your domestic policy آپ جتنے زیادہ کاشف domestically آپ strong ہوں گے united ہوں گے آپ کی government آپ کی opposition آپ کی ادھارے ایک page پہ ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی جو ہے نا آپ کا جو message جاتا ہے international community کو وہ بہت زیادہ powerful جاتا ہے especially آپ کے جو دشمن ہوتے ہیں ایک تو ہمیں internal unity create کرنے کی internally تو بھارت بھی united نہیں ہے دیکھیں وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہاں پہ ہم ہیں وہاں پہ کوئی ادھاروں کا آپس میں کوئی disarmony کوئی clash نہیں ہے وہاں پہ کوئی civil military کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ opposition کے ساتھ یہ کوئی اس طرح کی victimization نہیں چل رہی وہاں پہ کوئی اس طرح کی controversial قسم کی accountability کی campaign نہیں چل رہی انڈیا میں ٹھیک ہے وہ opposition میں وہ kit size کرتے ہیں بات ختم لیکن یہاں پہ حالات different ایک تو ہمیں internal جو اپنی صفحے ہیں ان میں اطاعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوسرا انڈیا کے لیے ہمیں اپنی policy کو review کرنا چاہیے اور ایک اس policy میں clarity ہونی چاہیے کہ ہم نے دس سال تک انڈیا کے ساتھ کس طرح deal کرنا ہے ٹھیک ہے اور ابھی جو وقت ہے وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا آپ اسی طرح bold stance لیں انڈیا کو خوش نہ کریں خوش کر رہے ہیں اس کو وہ غلط سمجھ رہے ہیں اس کو وہ آپ کی کمزوری is read کر رہے ہیں اس کو ٹھیک اور اور آپ پہ زیادہ وہ دباؤ ڈالنے کی وہ انڈیا کوشش کرتا ہے کیونکہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ انڈیا جو ہے نا وہ طاقت کی زبان سمجھے گا ٹھیک ہے سمجھتا ہے جب ہمارے foreign minister نہیں تھے تب بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ہماری SS کی foreign policy نہیں ہے آپ کو ہماری foreign minister بھی ہیں پھر بھی ہماری foreign policy اتنی effective نہیں ہے دیکھیں effective آپ میں نے آپ کو میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ international community کو اس طرح mobilize نہیں کر پائے جو انہوں نے اس کو that's what i want to know کہ کیوں نہیں کر پائے کشمیر اپنی weaknesses ٹھیک ہے اپنی internal جو ہے نا weaknesses آپ کا جب سارا focus opposition کے اوپر ہو آپ پھر foreign policy issues کو آپ کس طرح آپ ڈیل کریں گے جب آپ کا سارا focus ادھر آپ دیکھیں کہ جب یہ ہوا article 370 کا مسئلہ عمران خان نے کسی ایک ملک کا وزٹ کیا ان کو چاہیے تھا کہ وہ نکلتے پوری دنیا کا وزٹ کرتے جو آپ کے اتاہ دی وہاں پہ جا کے خود convey کرتے دیکھیں ایک foreign minister کا جانا اور prime minister کا جانا is a hell of difference ٹھیک ہے اس کو وہ اس کا وہ diplomatic ویٹیج نہیں ہوتا international community میں جو ایک آپ کے prime minister of the head of the government کا آپ کا ہوتا ہے تو عمران خان کسی ملک میں head of government نے ہمارے کسی ملک کا وزٹ نہیں کیا کشمیر کے مسئلے پہ تو آپ اس سے انداز لگائیں کہ ہماری policy priorities کیا ہیں کیونکہ ہمارا سارا focus جو انا opposition کو بس مارو جیل میں ڈالو لیکن جو انا انہوں نے ریاست کو بھی بھیکاری بنا دیا ہے عوام کو بھی گریب بنا دیا اپنی policies کے وجہ سے اب ریاست واقعی متحمل نہیں ہے کہ لوگوں کو بیٹھ کے کھلائے جو پرچرچہ سنا اس میں ایک بات جو اُبھر کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جم کاسمیر کے بارے میں کیونکہ دکھاوے کا پریاز کرتا ہے واسطوں میں اُس کے بھیتر ہی اتنی سمسیائیں ہیں پاکستان اتنا آرثک روپ سے کمجور ہو چکا ہے کہ وہ اُس سے ہی نپٹنے میں لگا رہتا ہے کل بلا کر کیونکہ چین ہی اُس کا ایک دوست ہے پر اُس کے بارے میں بھی ایک چرچہ مکار نے اسپس روپ سے سوکار کیا ہے کہ چین کے مدد کی بھی ایک سیما ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ کوئی بھی دیش پہلے اپنے ہیتوں کی رکشہ کرتا ہے تب دوسرے کے ہیتوں کے بارے میں سوچتا ہے چرچہ میں ابھی سوکار کیا گیا ہے کہ آرثک روپ سے کمجور دیش مجبوط بیدیش نیتی کے ساتھ نہیں چل سکتا اور آج یہی حال پاکستان کا ہے کہ اُس کی بیدیش نیتی سوطرنت نہیں رہ گئی ہے جو میری رائے ہے کہ اگر پاکستان اپنی آرثک ترکتی پر زیادہ دھیان دے نوکی جمعو کاسمیر میں چرمپنتیوں کو بڑھاوا دینے میں تو بھارت اس کارے میں پاکستان کا مددگار ہو سکتا ہے اور بھارت اگر مددگار ہو گیا تو پاکستان کی چھبی میں سودھار ہوگا اور اس کھٹے میں امن چین کا باتابان بنے گا تو پاکستان میں باہر کے دیش آ کر انفیسٹ کرنا شروع کریں گے اور پاکستان اپنی آرثک پرگتی کے راہ پر چل پڑے گا اسی میں دونوں دیشوں کی بھلائی ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے